اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور اپنی پیپنا دھڑکوں پر قابو پاتا ہوا مراستہ جیل روڈ ڈیفنس کی طرف روانہ ہو گیا دہاتی لیباس میں میرا حلیہ ایسا مناسب نہیں تھا راکیروں کی طرح ٹیکسی ڈائیون نے بھی مجھے سر تفاق ہو رہا مجھے اس چار دیواری کا پتہ ذہن نشید تھا جہاں میں اپنی والدہ بہن اور بھائی سے مل چکا تھا میں نے ٹیکسی کچھ فاصلے پر رکوا دی خوبصورت کوٹھی کے برابدے میں روشنی تھی تاہم گیٹ پر نیلی وردی والا لٹیٹ فوجی گارڈ ڈکھائی نہیں دے رہا تھا شاید وہ سہن میں تھا میں گیٹ پر پہنچا لو گارڈ فوراں باہر آ گیا اس نے مجھے بگور دیکھا اور پہچان لیا صاحب آپ اس وقت یہاں آپ خیریہ سے تو ہیں ہاں خیریہ سے ہوں میں نے کہا اور اندر چلا گیا اندر عمران کا قریبی ساتھی آسمی موجود تھا وہ میرے چھوٹے بھائی آتف سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ابھی تک حالات کی سنگین ترین کروٹ سے بے خبر ہیں میرے دہاتی حلیہ کی وجہ سے آتف کو بھی مجھے پہچاننے میں تین چار سیکنٹ لگ گئے پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا اور بھائی جان کہتا وہ مجھ سے لپٹ گیا میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کراہ نکل گئی وہ جلدی سے پیچھے ہٹا کیا ہوا بھائی جان میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میرے جسم پر زخم ہے اوہ بھائی جان وہ حق لایا آپ کو شاید چونٹ لگی ہوئی ہے اوہو آپ تو زخمی لگتے ہیں کیا ہوا بھائی جان خیریت تو ہے نا اور عمران بھائی وہ کہاں ہے کل دو تین بار اقبال صاحب کا فن بھی آیا تھا وہ آپ کا اور عمران بھائی کا پوچھ رہے تھے آپ دنوں کہاں تھے اور اور آپ کی یہ کپڑے اس نے حسب عادت کے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ لیے اس کے چہرے پر تشویش کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے اب آسیبی قریب آ گیا اس نے مجھے سرطبہ دھیان سے دیکھا اس کی معاملہ فہن نظر جان چکی تھی کہ کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے اس نے ہولے سے کہا اندر آ جائیں تابی صاحب میں لڑکھڑا دے قدموں سے انٹریس کی طرف پڑھا میں نے بھائی کوئی آواز میں آتیب سے کہا امی اور فرا کو میری چوٹوں کے بارے میں نہیں بتانا ہم اندر پہنچے پہلی منظر پر والدہ سو رہی تھی تاہم فرا ابھی جاگ رہی تھی وہ ٹی وی اون کیے بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ سلائی بشید پر کچھ بنا رہی تھی اس نے آتیب کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر ایک دم تڑپ کر کھڑی ہو گئی وہ بھی بھائی کہہ کر ملے گرے لگی اور مجھے ایک بار بھی درد کی شدید ٹی سے پرداشت کرنا پڑی کچھ دیر پا والدہ بھی جاگ گئی ان کے چہرے پر شدید نقاحت تھی پتہ چلا کہ پرسوں سے ان کے کندے میں سخت درد ہے وہ کافی عرصے سے فریزرڈ شولڈر کی تکریف میں مکترہ تھی سردہوا میں گھومنے پھرنے سے یہ تکریف فوراً اود کر آتی تھی ان کے سرحانے سائٹ پر ٹیبل پر تین چار دوائیاں بھی رکھی تھی بہرحال میری آمد کی خوشی میں وہ اپنی تکریف بھول گئی اور تکیہ کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی انہوں نے کئی بار میرا ماتھا چوبا بھی میرے ہلیے کی وجہ پوچھی میں نے بتایا کہ میں کل عمران کے ساتھ ایک دہاتی علاقے میں تھا وہاں بارش اور کیچڑ کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے تھے عمران کے ایک مقامی دوست کے کپڑے پہننا پڑے انہوں نے میرے چہرے کی خراشوں کو شک کی نظر سے دیکھا اور ایک دو سوال پوچھے والدہ کی نگاہیں مسلسل عمران کو ڈوڑ رہی تھی انہوں نے پوچھا لیکن وہ خود کہاں ہے اس سوال کا جواب دنیا کا مشکل ترین جواب تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھانے لگا میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہا وہ ساتھ نہیں ہے امی جان فرم اسکرا کر بولی وہ تو کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے اکٹھے ہی آئیں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی دنگ کی طرح ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کی شرٹ بھی ٹھیک کر دی ہے اس نے پرانے شرٹ میرے سامنے پھیلائی فرم نے شاید اس کو نئی سلائیاں لگائی تھی یہ کیا ہے والدہ نے پوچھا عمران بھائی کی شرٹ پیچھنے دفعہ مجھے دے کر گئے تھے کہتے تھے کہ میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں آئے والدہ نے کہا اتنی پرانے کمیس مرمت کرانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کا کرم ہے اس کے پاس پیسو کی کوئی کمی ہے امی جی کچھ چیزیں پیسو سے نہیں خریدی جا سکتی فرم اسکراتے ہوئے لہجے میں بولی ہو سکتا ہے کہ اس کمیس سے عمران بھائی کی کچھ بہت اچھی اچھی یادیں جوئی ہو ہم نے بھی تعبی تک ابو جی کی دو شیروانیاں سبھالی ہوئی ہے نا شیروانیاں سے یاد آیا کہ عمران بھائی بھی شیروانی کی بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بچپن میں ان کی والدہ نے انہیں بھی شیروانی پہنائی تھی وہ اتنی لبوی تھی کہ اس کے نیچے کچھ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی بس رکھنوں تک بٹن بند کرتے چلے جاؤ دراصل عمران بھائی کی والدہ نے چالاکی دکھائی تھی عمران بھائی ایک سیکنڈ بھی نجلے نہیں بیٹھتے تھے ہر وقت بھاگ دوڑ کرتے تھے انہوں نے ایسی شیروانی پہنا دی کہ وہ بھاگ ہی نہ سکے فرہ ہسنے لگی والدہ بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کیا بات ہے تابش تم کچھ پا رہے ہو تمہیں چوٹے بھی لگیتی ہیں کیا بات ہے کہیں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے میں نے اپنا سیر دھام کر چھکا لیا آنسو ایک ہی دم گرم پانی کی طرح آبشار کی طرح آنکھوں سے گرنے لگے ہائے میں مر گئی والدہ نے کہا وہ میرا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی کیا بات ہے بھائی عمران بھائی تو خیریت سے ہے فرہ نبی روحانسی آواز میں پوچھا میں نے دل کڑا کر کے کہا اہاں سب خیریت ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہاں آپ لوگوں کے لئے بہت خطرہ ہے ہمیں فورا یہاں سے چلنا ہوگا اسی وقت نکلنا ہوگا میری آواز بہترہ لرز رہی تھی میرے اندازے نے سب کو ایک دم حراسہ کر دیا مگر عمران بھائی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے آتیف نے میرا شانہ تھاما کل بھی ان کا کچھ پتہ نہیں تھا آج آسپی سارا دن فون کرتا رہا ہے پر ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا یہ ایک علاہدہ مسئلہ ہے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا فیلحال ہمیں فورا یہاں سے نکلنا ہے ہم کہاں جائیں گے تابی پہلے ایک دم اپنے گھر سے نکلے اب تم ایک دم یہاں سے نکلنے کے لئے کہہ رہے ہو کیا ہم اسی طرح بھاگتے ہی رہیں گے بس سبی جی حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں مجھے عمران ہی نے بھیجا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم فورا یہاں سے نکل جائیں اور وہ تو کہتا تھا تابی کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم دس سال بھی یہاں رہے تو کوئی ڈر خطرہ نہیں غیب کا عرض تو کسی کو نہیں ہوتا نامی آپ چلنے کی تیاری کریں میری آواز میں لرزش پڑتی جا رہی تھی آصف مجھے ایک طرف لے گیا اور سردوشی میں بولا تابیش بھائی آپ چھپا تو نہیں رہے میں نے آنسوں چھپا کر ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا وہ بولا لیکن آپ یہاں سے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ اس طرح کیسے جا سکتے ہیں کیا مطلب ہیرو بھائی نے اس بارے بھے میں سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس چار دواری سے باہر ماں جی آتف اور فرا بیمی کے لیے خطرہ ہے لیکن اب خطرہ یہاں زیادہ ہے آصف مستاخی معاف تابش بھائی اگر ایسی بات ہے تو ہیرو بھائی کو خود بات کرنی چاہیے ان کے پاس میرے اور گارڈ خادم حسین دونوں کے فول نمبرز ہیں کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے گھر والے یہاں یرغمال ہیں وہ میری مرضی سے کہیں بھی جن ہی جا سکتے میں نے جھڑک کر کہا نہیں نہیں تابش بھائی آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں ہماری اتنی جھرت ہے کہ ایسا سوچ سکیں ہماری حیثیت تو آپ کی نوکروں کی ہے مگر مگر کچھ نہیں آصف میں نے بڑے در سے اس کا کندہ تھاما میں اس وقت تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن حقیقت یہی ہے کہ امران اس وقت فون نہیں کر سکتا اور ہمیں جلد از جہل یہاں سے نکلنا ہوگا جتنی دیر ہوگی خطرہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا آصف کے چہرے پر انجھن ہی انجھن تھی وہ بیشانی کھجاتے ہوئے بولا لیکن تابش صاحب اکمال بھائی سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور یہی زیادہ خطرناک بات ہے میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوٹھی بڑی جلدی سراج بغیرہ کی نظر میں آنے والی ہے اکمال کے سیل فون میں تمہارا نمبر بھی سیو ہے تمہارے نمبر پر کوئی مشکوک کال تو نہیں آئی اس سے پہلے کہ آصف جواب میں پوچھ کہتا گرون فلور سے سابی فوجی گارڈ کی آواز آئی آصف بھائی ذرا نیچے آنا اس کے لہجے میں اجلت تھی میں ابھی آیا آصف نے مجھ سے کہا اتیزی سے سینے اتر کر نیچے چلا گیا میں ایک بار بھی والدہ اور فرہ وغیرہ کی طرح متوجہ ہو گیا والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اب پریشانیوں نے ان کے چہرے پر دیرے جمالیے تھے فرہ بھی بار بار خوش پھوٹوں پر زبان پیر رہی تھی وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ رات ایک بار پر ان کے لیے خانہ بدوشی کا عرض لے کر آئی ہے اگلے پانچ منٹ میں میں نے والدہ سمجھ سب کو یہاں سے نکلنے کے لیے تیار کر لیا فرہ نے میری ہدایتی مطابق جلدی جلدی سامان سمیٹا سامان تھا ہی کتنا گھر سے نکلتے ہوئے والدہ اور فرہ کے لیے بنایا وہ کچھ زیور ساتھ لیا تھا اس کے علاوہ تیس چالیس ہزار روپے نقد اور اتنے کے ہی ڈیفینس سرٹیفکیٹ تھے باقی جو سامان تھا وہ ہمارے ذاتی گھر میں پڑا ہوا تھا ضروری کپڑے اور دیگر چیزیں فرانے کامتے ہاتھوں سے ایک اٹیچی میں بند کر لی عادیف نے اپنی کتابیں امی کی دوائیاں اور دیگر چھوٹا مڈا سامان ایک بڑے شولڈر بیک میں رکھنا شروع کیا میں اس کام میں ان کی مدد کر رہا تھا یہ اندیشہ ابھی تک ذہن میں موجود تھا کہ آصف ہمارے یہاں سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اچانک مجھے زیری منزل سے عجیب سی آواز سنائی دی جیسے کوئی تیزی سے بھاگا ہو پھر کوئی وزنی چیز گری ہو میں چونکر کومن روم کی طرف آیا یہاں میں نے جنگلے سے نیچے جھانکا تو میرا سر لٹو کی طرح گھوم گیا اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے میرا پورا جسم الیکٹرک شوک کی زد میں آ رہا ہے شاید شب و روزی کچھ ایسے تھے میری آنکھوں کی قسمت میں بدترین مناظر لکھ دی گئی تھی میں نے عاصف کو دیکھا وہ ٹی وی ٹرالی کے قریب گیرا ہوا تھا دو بندے اس سے چھوٹے ہوئے تھے ایک نے پوری طاقت سے اس کا گلہ دبایا ہوا تھا دوسرا اس کے موں پر اندہ دودھ ان سے رسید کر رہا تھا مگر اس سے بھی زیادہ پروہول منظر ایک اور تھا مجھے داخلی دروازے کے بلکل قریب پر ان فرشی ٹائلز پر گارڈ خادم سین کی ٹانگیں نظر آئیں وہ گیرا پڑا تھا وہ بلکل بے حرکت تھا اس کا بالائی دھڑ میری نظر سے اوجل تھا تاہم شواہد بتا رہے تھے کہ وہ شدید زخمی ہے یا مر چکا ہے اس کے بالائی دھڑ کی طرف سے خون بے کر ٹانگوں کی طرف آ رہا تھا میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا کومن روم سے گزرنے کے بعد میں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ درمیان دروازہ لوگ کر دیا اب کومن روم اور سیڑیاں باقی پوزشن سے علیہدہ ہو گئے تھے کم از کم وقتی طور پر علیہدہ ہو گئے میں چلایا عاطف پھاکو یہاں سے وہ آ گئے ہیں میری آواز دہشت سے پھگلی دھوئی تھی کون آ گئے عاطف نے بھی بلند آواز میں پوچھا میڈم کے لوگ انہوں نے خادم حسین کو مار دیا ہے وہ مار دیں گے سب کو نکلو یہاں سے والدہ کے چہرے کا جیسے سارا خون چڑھ گیا وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی اپنی کمر اور کندوں کی تکلیف کے سبب وہ فوری طور پر اٹھ نہیں سکتی تھی عاطف اٹیچی بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اٹیچی کو ڈھوکر ماری عاطف لانت بھیجو اس پر نکلو فراہ کو لے کر نکلو عاطف فراہ کی طرف لپکا تو میں والدہ کی طرف پڑھا یہی وقت تھا جہ کامن روم میں کھلنے والا دروازہ دھڑا دھڑ بجنا شروع ہو گیا فراہ کا چہرہ حلدی ہو چکا تھا وہ پھٹے نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی میں پھر چلایا فراہ نکلو یہاں سے عاطف نے فراہ کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں توڑتے ہوئے ڈیریس کی طرف چلے گئے وہ ڈیریس کی چار فٹ اونچی سائٹ وال کراس کر کے بہ آسانی ساتھ کی زیرتہ میر کوٹی میں داخل ہو سکتے تھے میں نے کراتی ہوئی والدہ کو سہارا دے کر وہ مشکل بیٹ سے اتارا ابھی میں ان کے ساتھ بیٹروم کے دروازے تک ہی پہنچ پایا تھا کہ باہر سے لگنے والے زوردار دھکوں سے دروازہ ٹھوٹ گیا پھر اس سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا میں والدہ کو لے کر ایک ساتھ والے کمدے میں کھس گیا وہ دروازہ اندر سے بند کر لیا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں گھسا ہوں سیندی سیکنڈ بعد یہ دروازہ بھی تھڑا تھڑا بجائے جانے لگا اور پھر میرے کانوں میں چھوٹے سر اور موٹے جسٹ والے سیڈ سراج کی منبوس آواز داخل ہوئی دروازہ کھول دے کاکے آج یہ تو بچ نہیں سکتا اس کے ساتھ دروازے کو زوردار دھکے مارے گئے مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں جس کمرے میں داخل ہوا ہوں یہ چاروں طرف سے بلکل بند ہے کوئی کھڑکی کوئی روشندان موجود نہیں اس کمرے کا دروازہ بھی لکڑی کے بجائے لوہے کی وزنی چادر کا تھا یہاں شفاق مودری میز پر دو تین کمیٹر پڑے تھے اس کے علاوہ کپڑے کی ایک سکرین بھی تھی اور اس کے ساتھ آٹھ دس گھتیاں ترپیب سے رکھی تھی میں نے والدہ کو ایک کرسی پر بٹھایا اور خود خوبصدہ رضلوں سے دروازے کو دیکھنے لگا دروازے پر شاید رافلوں کے پٹ برسائے جا رہے تھے ساتھ ساتھ سراج شیرے اور ان کے ساتھوں کے گرجنے پرسنے کی آوازیں آ رہی تھیں پھری چھٹی اس نے بکار کر کہا کہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا کہ کبال پکڑا جا چکا ہے اور اس کے ذریعے میڈم کے لوگ اس کوٹھی تک پہنچ گئے ہیں والدہ نے میرا بازو تھاما اور کرہتی ہوئی آواز میں بولی اب کیا ہوگا تابی یہ کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں تم سے ان کے سروں پر تو خون سوار ہے ہائے ربہ اب کیا ہوگا میں والدہ کو کیا تسلی دیتا میں تو خود خوف کے ایک امیق سمندر میں ٹوٹا چلا جا رہا تھا تمہارے پاس موبائل نہیں ہے تابی تم ون فائی پر فون کرو یا پھر عمران کو بتاؤ نہیں امی فون نہیں ہے میری آواز بہ مشکل ہونٹوں سے نکل پائی جو لگتا تھا کہ والدہ کو کچھ ہو جائے گا ان کی رنگت نیلی پڑتی جا رہی تھی میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا ان کا سر چھوٹنے لگا اور ان کے ساتھ ساتھ کسی موجزے کا انتظار کرنے لگا کوئی ایسا کرشمہ جس سے میری اور والدہ کی جان بچ جائے ان بدترین حالات میں اگر مجھے تھوڑی سی تسلی تھی تو صرف اس بات کی کہ فراہ اور عادم جہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر ابھی اس بارے میں بھی برے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا گوٹیری سے نکل کر ساتھ والی زیرتہ میرکوٹی میں داخل ہوئے تھے اگر سیڑ سراج کے ساتھ ہی ان کی نظر رکھے ہوئے تھے تو پھر ان کے پکڑے جانے کا امکان بھی موجود تھا نہ کسی پلاننگ کے تحت اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا تاہم لگتا تھا کہ اس کونٹی کے اندر شاید محفوظ تریل کمرہ ہے ایک دروازے کی صفحہ اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ دروازہ وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ناکام تھے اب وہ ضربے نہیں لگا رہے تھے شاید انہیں ڈر تھا کہ اس طرح کا شور کسی قریبی کوٹھی کے مکینوں کو متوجہ کر سکتا ہے اب وہ دروازے کو دھکیل رہے تھے اور کسی آہلی بار کے زور سے اس کا کھٹا توڑنے کی صحیح کر رہے تھے اس کے ساتھ سراج کی غضبناک وارنگ بھی سلائی دے جاتی تھی وہ دھار رہا تھا دروازہ کھول دو نہیں تو بڑی بھیڑی طرح پشتاؤ گے بڑا تڑفا کر ماروں گا تمہیں گیس چھوڑ دے جی کمرے میں مر جائیں گے کنتیں یا باہر نکل آئیں گے پتہ نہیں کہ وہ کس گیس کی بات کر رہا تھا مگر ایک بات واضح تھی یہ مضبوط دروازہ انہیں راستہ نہیں دے رہا تھا میں نے کمرے میں انتہ دن ہاتھ چلایا کوئی فون یا سیل فون ڈورنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا میں جانتا تھا کہ یہ دروازہ کتنا بھی مضبوط ہو بہت دیر تک ہمیں محفوظ نہیں رکھ سکے گا وہ کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک وحشتناک تاریکی کی سوا کچھ دکھائی اور سجائی نہیں دیتا تھا والدہ نڈھال ہو کر کسی کی لمبی نشی سے ٹیک لگائی ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے یا اللہ میرے بچوں کو بچا لے یا اللہ تو ہی ان کا حافظ و ناصر ہے وہ بار بار یہی فطرہ پون رہی تھی میں نے ان کا لرزہ سر اپنے ساتھ لگایا وہ کرا ہی اب اس دنیا میں کوئی کس پر بروسہ کرے اب وہ تیرا یار کہتا تھا کہ ہم پر کوئی آج نہ آنے دے گا ہمیں کانٹا چھوٹنے کی تکلیف بھی نہ ہوگی اب وہ کہاں ہے اس کے گھر میں ہی ہم پر قیامت ٹوٹ رہی ہے ان کا اشارہ عمران کی طرف تھا میں نے گروگیر آواز میں کہا ابی جی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں یہ سب میرا کیا دھرا ہے میں ہی مجرم ہوں آپ سب کا جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے میں آپ سب کو لے ڈوبا ہوں اجانک سوی گیس کی تیز بھو محسوس ہوئی اس کے ساتھ ہی کسی پائپ سے گیس خارج ہونے کی تیز آواز بھی سنائی تھی میں نے چونک کر دیکھا یہ آواز چھت کے قریب لگے چھوٹے سے اگزاسٹ فین سے آ رہی تھی ان لوگوں نے سوی گیس کا کوئی پائپ کاٹ کر وہاں تک پہنچایا تھا اور اب کبرے میں گیس داخل ہو رہی تھی والدہ بری درہ کھانسنے لگی میری سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا میں نے اگزاسٹ فین کا بٹن ڈھوک کر اون کر دیا اگزاسٹ فین بس ذرا سی حرکت کر کے رہ گیا ان لوگوں نے اس میں کوئی چیز بھسا کر اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا فین اتنی بلندی پر تھا کہ وہاں تک پہنچ کر اس کی خلاب میں کوئی کپڑا وغیرہ اٹھونسا بھی نہیں جا سکتا تھا دو منٹ کے اندر اندر ہماری سانس اکھڑنے لگی میں نے بیتاپ اوبر والدہ کو اپنے ساکھ لگا لیا ان کی کمر سے ہلانے لگا وہ ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ نہیں تھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا سیڑ سیراج شیرہ اور ان کے ساتھی بھرہ مار کر اندر خلصائے ان کے چہرے وحشت سے بگڑے ہوئے تھے سیڑ سیراج نے ایک زناٹے کا تھپڑ میرے موپر رسید کیا اور میں لڑ کھڑا کر دیوار سے جا لگا شیرے نے رائفل کی نال میرے سر سے لگا دی کم از کم چار مزید افراد اندر خلصائے ان میں سے ایک دو ہاتھ میں آچھی اسلہ تھا میرے دروازہ کھولنے کے فوراں بعدی کمرے میں سوی گیس کی آمد بند ہو گئی تھی تاہم تیز بھو ابھی موجود تھی والدہ بری طرح خان سے ہی تھی ہمیں اس کمرے سے نکال کر ساتھ والے کمرے میں پہنچایا گیا والدہ کو کھڑکی کے پاس ایک سوفے پر پھینک دیا گیا پھر سیر سیراج اور شیرے نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچ کر والدہ کے قریب فرش پر پٹک دیا شیرے نے رائفل کا بٹ میرے سینے پر مارا مجھے لگا کہ میری ایک آر پسلی چٹک گئی ہے جب اس نے دوسرا وار کرنا چاہا تو والدہ تڑپ کر میرے اوپر گر گئی نہیں خدا کیلئے نہیں میرے بچے کو کچھ نہ کہو میری جان لے لو سیر سیراج نے والدہ کو گھسیڑ کر مجھ سے چدا کیا تیری جان بھی ضرور لے گئے پہلے تیرے اس بدماش پتر اور اس کے یاروں سے تو حساب پتہ پرابر کر لیں خدا کیلئے نہیں والدہ سیڑ کے پاؤں سے چمٹ گئی اس نے ایک ٹھوکر سے انہیں پیچھے کیا یہ میری برداش سے باہر تھا میں نے سیڑ سیراج پر چھپٹنا چاہا لیکن راستے میں ہی شیرے کی رائفل کی زوردار ضرب میری گردن پر لگی اور میں الٹ کر ٹی وی کے اوپر جا گی رہا ٹی وی نیچے گر کر چکنا چھوڑ ہو گیا اور ہر طرف چنگاریاں بکھر گئی میری اس جورت کی سزا دینے کے لیے شیرہ اور اس کے کئی ساتھی مجھ پر پل پڑے میرا جسم جیسے ایک دم بھی بسنی ہتوڑوں کی زد میں آ گیا مجھے کچھ ویسا ہی احساس ہوا جیسا سیڑ سیراج سے پہلے پیل پر ہوا تھا چلڈرن پارک میں میں سیراج پر چھپٹا تھا اور اس کے فوراں بعد اس سیڑ کے ہرکاروں نے مجھے بے دردی سے زدوں کو کرنا شروع کر دیا تھا فرم صرف اتنا تھا کہ تب والدہ میرے پاس نہیں تھی آج وہ پاس تھی اور ایک ماں کے لیے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا تھا صفاق لوگ آنکھوں میں قاتلانہ چمک لیے اس کے بیٹے کو اس کے سامنے روحی کی طرح دھنک رہے تھے وہ بیٹا جسے انہوں نے خاص نازو نام سے پالا تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ بچپن سے کمزور ہے اور اسے زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے جس کی چھوٹی سی تکلیف پر وہ غیر معمولی بیتابی کا مظاہرہ کیا کرتی تھی یکا یک سیڑ سراج نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی گماشتوں کو روک دیا انہوں نے میرا خونہ لوگ چیرہ فرش کی طرف کیا اور میرے ہاتھ پیچھے مور کر کس کر رسی سے پاندیے تب مجھے گھسیٹ کے دیوار کے سہارے بٹھا دیا گیا والدہ صوفے پر تھی اور ایک ہٹے 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 ہنپے نے انہیں سر کے بالوں سے یوں جکر رکھا تھا کہ ان کی گردن ایک طرف پڑ گئی تھی وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی میری ماں کو چھوڑ دو ان کا کوئی حصور نہیں میں نے ڈوبتی آواز بھی کہا اے سہرام جانی کا یہ حصور کم ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے سیڑ سراج پکارا تب اس نے ہم ماں پیٹے پر مشترکہ طور پر گالیوں کی پوچھار کر دی اسی دوران میں اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی اس نے موبائل اون کیا اور بھاری آواز میں بولا ہاں بختیارے کیا بنا دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر سیڑ سراج کا تیش پڑ گیا وہ دانت پیس کر بولا اے کیا نامردوں جیسے گل کر رہا ہے وہ تو ملوکڑی سی لڑکی ہے اور ملوکڑا سا مڈا ہے وہ تو زیادہ بھاج بھی نہیں سکتے ادھر ہی کہیں آلے دوالے ہوں گے دھوڑو ان کو واضح تھا کہ سیڑ سراج فرا اور عاطف کی بات کر رہا ہے ان لوگوں نے غالباً انہیں کوٹھے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے پیچھے لگ گئے تھے اگر شکر کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگے تھے پھر سیڑ سراج یہ فون پر ایک اور کول آ گئی وہ بات کرتا ہوا باہر نکل گیا دو تیر منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں کی سرخی بڑی ہوئی تھی اس نے مجھ سے پوچھا تیرا موبائل کہاں ہے موبائل نہیں ہے میرے پاس میں کراہا اس کے اشارے پر شیرے نے بڑی سختی سے میری جمعہ تلاشی لی موبائل نہیں ملا عمران والی ڈائری ابھی تک میری کنیس کی بغلی چین میں تھی شیرے نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی سیڑ سراج نے اپنے ایک ہساتھی سے موبائل فون لیا اور میرے سامنے پرسے پر بیٹھتا ہوئے بولا تیری بہین اور بھائی میں سے کسی کے پاس تو موبائل ہوئے گا چل ایک کا نمبر بتا چل شاباش جلدی کر میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ فرا یا عاطف کے ساتھ میرے ذریعے رابطہ کر کے ان تک پہنچنا چاہ رہا تھا اور یہ نہایت خطرناک صورت حال تھی میں نے خاموشی اختیار کی تو اس نے شیرے کو اشارہ کیا شیرے نے ایک بریٹا پسٹل اپنی براؤن کلیس کے نیچے سے نکالا اور ماجی کی گردر پر رکھ دیا اس پسٹل پر آٹھ دس انس لمپا سیلنسر چڑھا ہوا تھا شاید نیچے خادم حسین کو اسی پسٹل سے گولی ماری گئی تھی سیراج پھوکارا میں تجھ کو صرف پندرہ سیکنڈ کی محلت دیتا ہوں ماں کو بچانا چاندہ ہے تو اس دونوں میں سے کسی کا نمبر بتا دے میں پھر کہندہ ہوں پندرہ سیکنڈ میں تیرے پاس گھڑی کے مطابق اس کے ساتھ اس نے اپنی گھڑی دیکھنی شروع کر دی پانچ سیکنڈ پورے ہوئے تو اس نے کہا پانچ دس سیکنڈ پورے ہونے پر کہا دس میرے مساموں سے کسینہ پہ نکلا محسوس ہوا کہ دل پسٹلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا سیراج بول رہا تھا بارہ تیرہ چودہ ٹھہرو 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 میں بلکا ایسا مت کرو میں قسم کھاتا ہوں اکواس پند کر سیراج نے بڑی بحشت سے میری بات کٹی شیرے نے ماں جی کو بازوں سے کھینچا اور سیدھا پٹھا دیا وہ چنلہ اٹھی ہائے میرا پوڑھا کیا ہوا تیرے پوڑے کو سیراج نے زہریدے لہجے میں پچھا مم میرے کردھے درد کرتے ہیں ہل نہیں سکتے ماں جی کرپناک آواز میں بولی ہم بلکل ٹھین تھاک کر دینے ہیں تیرے مونڈے کو سیدھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی شیرے کو آنکھ سے اشارہ کیا شیرے نے بریٹا پسٹل کا سائلہ انسر میں رہم اسے ماں کے فروزن شولڈر پر رکھ دیا سیدھ سرائزن اسے مخاطب ہو کر زہر اُبلا بتا اپنی بیبے کے مونڈے پر ٹھیکہ لگوانا ہے کہ اپنی بہن اور بھائی کا نمبر دینا ہے میرا مون بلکل خوش کھون چکا تھا لگتا تھا کہ بھولنے کی سکتی ہی نہیں رہ گئی میں نے بے بسی کی انتہا کو چھوکا سیڑ سراج کی طرف دیکھا اس نے شیرے کو اشارہ کیا بے مثال صفاقی کے ساتھ شیرے نے ٹریکر دبا دیا سائل انسر لگے پسٹل میں سے ڈھک کی مخصوص آواز پر آمد اور ماں جی کا کندہ ایک چھٹکے سے پیچھے کو گیا انہوں نے ماں جی کے کندے میں گنی اتار دی تھی وہ تڑک کر سوفے پر گری اور کرپ کی انتہا کو چھوکا نونے لگی وہ بے ہی سدرندے تھے ایسی ہی سفید بالوں اور نماغوں والی مائن کے گھروں میں بھی ہوئی اور یہ ماں تو پہلے ہی بیمار تھی درد سے بے حال تھی لیکن وہ سنگدل ذرا پشمان نہیں ہوئے ماں جی زخمی کندے سے خون بہ کر نیلے سوفے پر بلگاریاں کرنے لگا سیڑ سراج کی اشارے پر شیرے نے پسٹل ماجی کے دوسرے کندے سے لگا دیا سراج نے اپنی چھوٹی چھوٹی گینہ پرور آنکھوں سے مجھے گھوڑا اور بھولا ہاں اب بتا کانکا اپنی بیبے کے تجھے مونڈے پر بھی ٹیکہ لگوانا ہے کی کچھ پکنا ہے میرے لیے جیسے زمین و آسمان کے چلابیں مل چکے تھے ایک طرف تڑکتی ہوئی ماں تھی دوسری طرف بہن اور بھائی لیکن بہن اور بھائی اوجل تھے ماں سامنے تھی اور جو کچھاکوں کے سامنے ہوتا ہے وہ زیادہ عذابناک ہوتا ہے